ہلو فرنڈز میرا نام ہے عدیل اکرم اور آج جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں آپ نے ہارڈ ڈرائیو کونسی بایا کرنی ہے کونسی ہارڈ ڈرائیو بیسٹ ہے آپ کے ڈیٹا سٹوریج کے لیے مطلب اپنے ڈیٹا ڈالنا ہے اور رکھ دینا ہے ایک طرف مطلب ایز ای بیک اپ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے اگر آپ فوٹوگرافر ہو تو آپ کو بیک اپ کس طرح سیف کرنا ہے یہ آپ کو میں پوائنٹ بہت بہترین بتانے والا ہوں سیکنڈ آپ نے کونسی ہارڈ ڈرائیو اپنے ایڈٹ پروسس کے لیے کونسی ڈالنا ہے مطلب آپ کے پاس ہارڈ ڈرائیو ہے اور آپ نے ایڈٹ میں کونسی ڈالنا ہے ایڈٹ کرنے کے لیے کونسی ہارڈ ڈرائیو فلوانٹ آپ کو سپیڈ دیکھیں ویڈیو ایڈٹنگ میں فوٹو ایڈٹنگ میں کونسی ہارڈ ڈرائیو وہ بیسٹ ہے تھرڈ نمبر پہ کون سی ہارڈ ریو آپ کی ٹرائولنگ کے لیے بیسٹ ہے اگر آپ کہیں پر ٹرائول کر رہے ہیں لاہور سے باہر اسلامباد در ادھر ادھر یہاں ڈیفرنٹ کنٹریز میں کہیں پر بھی آپ ٹرائول کر رہے ہیں تو کون سی ہارڈ ریو بیسٹ ہے جو آپ کی ٹرائولنگ پرپس کے لیے سب سے کمال ترین رہے گی اگر آپ ٹرائول کے دوران ڈیفرنٹ اپشنز کے مطلب ریکمینڈیڈ اپشنز ہیں اس کے علاوہ دوسری اپشنز کی طرف جاتے ہیں تو بہت زیادہ مسئلے آپ فیس کر سکتے ہیں جیسے اگر آپ نے ٹرائول کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ ہارڈ ڈریو ہونی چاہیے اس طرح کی ہارڈ ڈریو یہ ہارڈ ڈریو ہیں ٹرانس سینڈ کی ہارڈ ڈریو ہیں اور اس کے اوپر یہاں پر پوری پوپ اپ ہو رہی ہے ٹرانس سینڈ کی شوک پروف ہارڈ ڈریو ہے مطلب چاروں طرف سے اس کو آپ دیکھیں تو چاروں طرف سے ایک ربڑ ہے اس کے طرف ہر طرف تو وہ ربڑ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کی نا آپ مطلب اگر نیچے گر جاتی ہے ایسا نہ کریں کہ نیچے آپ کوشش کریں گرانے کی اگر نیچے گر جاتی ہے تو یہ شوک پروف ہے آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا آپ کا ڈیٹا بلکل سیو ہے اس کی جو آوٹ پوٹ ہے مطلب ڈیٹا اس کے اندر آپ نے آپ نے اس کے اندر ڈیٹا ٹرانس فر کرنا ہے اور یہاں ڈیٹا اس کے اندر سے لینا تو 3.0 USB 3.0 وہ اس طرف USB 3.0 ہے جس سے آپ اس کے اندر ڈیٹا یہاں تو ڈیٹا کوپی کر سکتے ہیں ڈیٹا اس سے ریڈ کر سکتے ہیں یہ اس کی ٹرانس فر جو سپیڈ ہے جو میں نے اپنے ایکسپیرینس کے مطابق یوز کیا ابھی تک تو اس کی سپیڈ اپروکسیمیٹلی کوئی ہنڈرڈ کے قریب آتی ہے اگر میں USB 3.0 میں لگاتا ہوں تو یہ اس پرپس کے لیے ہے کہ آپ اگر انٹرنیشنل ٹرائولز کر رہے ہیں کمنٹری شوٹ کر رہے ہیں یہاں آپ کہیں ہیں اور مطلب کام کر رہے ہیں کسی سے اپنے ڈیٹا ہائی کوانٹرٹی میں ڈیٹا سات آٹھ سو جی بی یا ایک ہزار جی بی وہ اپنے ڈیٹا لینا ہے کسی سے کوپی کرنا تو یہ ہارڈ ڈیٹ بیسٹ ہے USB لگائیں اور آگے 3.0 میں لگائیں اور ڈیٹا کوپی ہو جاتا ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے ٹرائول والی ہارڈ ڈیٹ بلکل کمپلیٹ ہو گی کہ ٹرائول کے لیے کونسی ہارڈ ڈیٹ آپ نے اس کے بعد جب آپ نے ایڈٹ کونسی کرنے مطلب آپ کا کمپیوٹر ہے آپ ویڈیو ایڈٹنگ کر رہے ہیں یا آپ فوٹو ایڈٹنگ کر رہے ہیں اس کے لیے ہارڈ ڈرائیو کونسی بیسٹ ہارڈ ڈرائیو ہے یہ ایک ایسا سین ہوتا ہے کہ آپ کو ہارڈ ڈرائیو کلین بولڈ ہو گیا اب آپ کو اس کے لیے سپیڈ چاہیے مطلب جیسے آپ نے اگر ویڈیو ہے تو آپ ڈرائگنگ کرتے ہیں آگے پیچھے کیشے دیکھتے ہیں اگر ویڈیو ایک دم پیچھے جاتے ہیں آگے جاتے ہیں تو آپ کو سپیڈ چاہیے مطلب آپ کو اس میں آپ کو ڈیٹا سٹور نہیں رکھنا آپ کو سپیڈ چاہیے فاسٹ انڈ فلوانٹ سپیڈ چاہیے اس کے لیے آپ کو میں ریکمنٹ کروں گا یہ ہارڈ ریف ہے کنگسٹن کی کنگسٹن کی یہ ہارڈ ریف ہے جو کہ ہارڈ ریف ڈیزائن کی گئی ہے اس کو کہتے ہیں SSD ڈرائیو یہ ڈرائیو بیسیکلی ڈیزائن کی گئی ہیں ہائی سپیڈ پرفورمنسز کے لیے تو اس کا جو ریڈ اینڈ رائٹ سپیڈ ہے جو اس کے اوپر منشن ہوتا ہے وہ 6 دی بی پر سیکنڈ ہوتا ہے لیکن میں نے اس کو اپنے ایکسپیرینس کے مطابق کیوز کیا ہے تقریباً 600-700 جو ہے نا ایم بی تک اس کی سپیڈ آتی 6-700 ریڈ رائٹ سپیڈ آتی ہے اور یہ بلکل چھوٹی سی ہارڈ ریف ہوتی ہے اگر آپ بیگنر ہیں تو یہ ہارڈ ریف آپ سی ڈرائیو پر یوز کریں تو آپ کا کمپیوٹر جو ہے نا وہ روکٹ بن جائے گا یہ ہارڈ رائیو بہترین ہارڈ رائیو ہے اس کو SSD کہتے ہیں SSD کا ابریویشن ہے Solid State Drive تو یہ ہارڈ رائیو بیسکلی اس پرپس کیلئے ہوتی ہے اور یہ شاک پروف نہیں ہوتی ہیں بیسکلی یہ گر بھی جائے تو کمسلہ نہیں ہوتا ہے اس کے اندر دسک کوئی گھوم رہی ہوتی ہے جیسے کہ دوسری ہارڈ رائیو میں دسک گھوم رہی ہوتی ہے اس طرح سے کوئی کام ہو رہا تھا تو یہ کوئی ٹینشن نہیں ہے اس طرح کی یہ بہترین ہارڈ رائیو ہیں ٹریول کے لیے بھی بہترین ہے مطلب آپ نے کسی کو اگر اپنا ڈیٹا ڈیلیور کرنا ہے ڈیفرینٹ کنٹری میں اس میں ڈیٹا ڈالیں اس کو ببل ریپ میں ڈالیں پھر ببل ریپ میں پھر 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 6-7 ببل ریپ میں ڈال کے اتنا بڑا آپ کاٹن منہ آکے تو بھی جوا دیں تو آپ کا ڈیٹا سیف اینڈ ساؤنڈ ہے میں کافی در ویڈیو ایڈیٹنگ کرتا رہا ہوں انٹرنیشنل تو مجھے SSD ڈرائیوز ہی بیجتے تھے جو دی بیس تھی مطلب میری ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے اسی میں ایڈیٹ کرتے تھے اسی میں پروڈیکٹ اسی میں سب کچھ دڑا مرم کر کے تو پھر ہم ڈیلیور کریں تو یہ ہارڈ ڈرائیو بیسیکلی اس کام کے لیے دی بیسٹ ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے بیک اپس وغیرہ سٹور جو کرنا ہے اپنے ڈیٹا کے لیے اس کے لیے کون سی ہارڈ ڈرائیو بیسٹ ہے یہ سٹینڈرڈ ہارڈ ڈرائیو ہیں جن کو ساتا ہارڈ ڈریوز اب کہتے ہیں مارکٹ میں کافی ایویلیبل ہوتی ہیں ہر جگہ پہ نا مطلب کسی بھی کمپیوٹر پرپرز کے لیے یہ ہارڈ ڈرائیوز استعمال ہوتی ہیں کہیں پر بھی جائیں گے یہ ساتا نیچے کنیکشنز ہیں تو آپ اس کو اگر ساتا کنیکشنز پر یوز کرنا چاہیں تو اس کو ساتا پر بھی یوز کر سکتے ہیں یہ کنیکٹر اور بھی ہوتا ہے ساتا ٹو یو ایس بی تو آپ ساتا ٹو یو ایس بی کنیکٹر جب استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس یو ایس بی آوٹ پوٹ میں آپ کے پاس اس کی آوٹ پوٹ آ جاتی ہے تو اس کا یہ عطا ہے کہ یو ایس بی میں آپ کے پاس آگئے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ڈیٹا ڈالیں آپ سیف کر لیں ایسے بیک اپ اور بیک اپ کر کے اس کا اوپر نام لکھیں اچھے طریقے سے کلائنٹ کا یا جو بھی اس طرح سے تو اس کو آپ ایسے ایک سائیڈ پر رکھنے ون بیک اپ ٹو بیک اپ ٹری بیک اپ اس طرح سے آپ بیک اپس الگ الگ بنائیں گے تو آپ کا ڈیٹا بلکل سیکیور رہے گا کیونکہ آج کے دور میں ہیکنگ بہت زیادہ ہو رہا ہے یہ پھڑے بہت زیادہ ہو رہے ہیں ہر ایک بندے کو بس سیاپا پڑھا ہم پیسچی طرح ہیکنگ 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 کر لیں اور ایک کلائنٹ کا ڈیٹا ٹوٹل ہی جو ہے نا انکلپ کر کے تو اس کو بعد میں پیسے مانتے ہیں تو ایہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی میری ایک ٹپ فٹوگرافی سے ریلیٹیڈ ویڈیو گرافی سے ریلیٹیڈ اینڈ 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 موسیقی